اسلام علیکم میں ہوں شاہ زیب خانزادہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی ہے تین سو پچاس عرب روپے کا ٹیکس سسنہ ختم کرنے اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے لیے قانون سازی کا بل پارلیمنٹ میں لائے جانے کے لیے تیار ہے حکومت نے آئی ایم ایف کی سخشرائط مان لی ہے اور پروگرام کی بحالی سے پہلے ہی اس پر عمل درامت بھی کر رہی ہے برحال قومی مارکٹ میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے حوالے سے پیدا ہونے والے خدشات کی وجہ سے تیل کی قیمتیں گری ہیں جس سے حکومت کو پیٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی کی مد میں فی لیٹر تیس روپے جمع کرنے کی آئی ایم ایف کی شرط پورا کرنے میں مدد ملے گی اور یہ قیمتیں نیچے رہیں تو لوکل مارکٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیے بغیر ہی حکومت یہ شرط پوری کر سکتی ہے اور آج اسٹیٹ بینک کے علامیہ کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے تین عرب ڈالرز کا ڈیپوزٹ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانے کے لیے معاہدے پر آدستخط ہو گئے ہیں اور معاہدے کے تحت یہ ڈیپوزٹ اسٹیٹ بینک کے زخائر کا حصہ بن جائے گا اور پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں معاملت کرے گا مشیر خزانہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے قرضہ پرانے قرضے کی شرائط پر ہی ہوگا مگر شبادرانہ کی خبر کے مطابق ماضی کے بعد اس بار سعودی حکومت نے تین عرب ڈالرز کا یہ قرضہ چار فیصد شرائع سود پر دیا ہے ادھار پیل کی مد میں بھی پاکستان کو مذکورہ رقم پر تین اشارہ آٹھ فیصد سود دینا ہوگا اس سے پہلے سعودی عرب سے جب کبھی پاکستان کو انداد ملتی رہی ہے تو اس پر اتنی سخت شرائط نہیں لگائی جاتی تھی سعودی عرب نے اس انداد کا اعلان وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ ماہ کے دورے کے دوران کیا تھا خبر کے مطابق یہ انداد آئی ایم ایف کی طرف سے ملنے والے قرضے میں تاخیر کی وجہ سے دی گئی ہے معایدے کے تحت سعودی حکومت پاکستان کو ذر مبادلہ کے ذخائر مستحقم رکھنے کے لیے تین عرب ڈالرز ایک سال کے لیے دے گی لیکن تین دن کے نوٹس پر یہ رقم واپس بھی لی جا سکے گی اگر پاکستان کسی بھی وجہ سے بیرونی ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کرتا ہے تو سعودی حکومت اپنے پیسوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے اگر سعودی حکومت کسی بھی وقت پاکستان سے اپنے تین عرب ڈالرز تیریری طور پر مانگ لیتی ہے تو پاکستان بہتر گھنٹوں میں یہ رقم واپس کرنے کا پاوند ہوگا سعودی عرب سے ملنے والے ادھار تیل کی مد میں پاکستان کو ہر ماہ دس کروڑ ڈالرز کے تیل کی سہولت ملے گی جو ایک سال کے لیے ہوگی اور اس رقم پر پاکستان کو تین اشاریہ آٹھ فیصد سود ادا کرنا ہوگا ان معاہدوں گروہ سے پاکستان کو ملنے والے قرضے پر سود کی ادائیگی میں تاخیر بھی ڈیفالٹ کے زمرے میں آئے گی پاکستان اگر معاہدے کی کسی بھی شرط پر پورا نہیں اترتا تو اسے بھی ڈیفالٹ ہی قرار دیا جائے گا اگر کسی وجہ سے پاکستان کی آئے میں فرکمیت ختم ہو جاتی ہے تو اسے بھی ڈیفالٹ ہی سمجھا جائے گا وزارت خزانہ نے بھی سعودی عرب سے ملنے والے اس قرضے پر آئیت کی جانے والی شرائط کی تصدیق کر دی ہے واضح ہے کہ ماضی میں سعودی عرب نے پاکستان کو جو قرض دیا تھا اس پر شرائع سود 3.2 فیصد رکھی گئی تھی جو موجودہ قرضے کی شرائع سود سے ایک چوتھائی کم ہے وزارت خزانہ کے مطابق بھی سعودی عرب سے قرض پر 4 فیصد اور ادھار تیل پر 3.8 فیصد کا قرض ہوگا اور ان مشکل حالات میں یہ سعودی پیکیج دونوں ممالک کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات کا ثبوت ہے دیکھئے خود مشیر خزانہ شاکترین نکار تھا کہ پرانے ریٹ پر ہی سعودی عرب قرض دے گا اور پرانی شرائط پر سعودی عرب کے بھی ریٹ جو کچھلا جو تھا 3.2% بغیرہ وہی ہوگا اور اس کو کوئی چینج نہیں ہے اس کی ٹرمز بیسی ہیں جس طرح پہلے تھا ان سب کے درمیان حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جو اس مالی سال کے چار ماہ میں پانچ عرب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے حالانکہ حکومت کا پورے سال کا ٹارگٹ ہی آٹھ سے نو عرب ڈالر کا ہے مگر صرف اکٹوبر کے مہینے میں ایک اشاریہ چھ عرب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے نے حکومت اور اسٹیٹ بینک دونوں کو پریشان کر دیا ہے اور مارکٹ میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے مہائدے سعودی عرب سے قرض اور حکومتی حضراء کے معیشت کے حوالے سے مضبط دعوے کے باوجود ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سمل نہیں رہا ہے جمعہ کی صبح تو مشیر خزانہ نے واضح پیغام دیا کہ سٹے واضحوں کی وجہ سے روپیہ کی قدر میں کمی آ رہی ہے مگر روپیہ کی اصل قدر یہاں سے بہتر ہے اور وہ بہتر ہو بھی سکتی ہے مگر اس کے بعد جمعہ کے دن روپیہ اور گرا اور آج مزید گرا اور ایک سو چھتہ روپیہ بیس پیسے پر بد ہوا رپیہ دوسری سائٹ پر جائے گا ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس میں دوسری سائٹ پر جائے گا جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی تو یہ اس قسم کی سپیکلیشن میں نہ گھسے رپیہ دونوں سائٹ پر موف کرے گا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دس ہفتوں میں سریٹ بینک کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں تین اشاریہ آٹھ ہرپ دالرز کی کمی آ چکی ہے مہنگائی کم کرنے اور درامداد کم کرنے کے لیے شرح سرود بڑھانے کمرشل بینکز کے کیش ریزرف ریکوائیمنٹ بڑھانے مختلف درامداد پر کیش مارجن کی ریکوائیمنٹ سو فیسے تک کرنے کے اقدامات کیا جا چکے ہیں مگر فی الحال اس کے اثرات نہیں آ رہے ہیں اور نومبر کے مہینے میں درامداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر رہنے کے خدشات ہیں خود وزارت پلاننگ اور ڈیولپنٹ کی پہلی سہمائی کی معاشی ریپورٹ کے مطابق کرونا کے بعد معاشی سرگرمیوں کے باعث امپورٹ ڈیمانڈ بڑھنے اور مستقبل قریب میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے نمٹنے کے لیے جو دو پولیسی فیصلے کیے گئے وہ پانچ سو سے زائد اشیاء کی درامداد پر کیش مارجن بڑھانے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو مارکٹ پر چھوڑنا ہے خود وزارت منصوبہ بندی کی ریپورٹ کے مطابق ماضی میں ریال ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ کی پولیسی درامداد کم کرنے میں ناکام ہوئی ہے ایمپورٹ سبسٹیوشن کی پولیسی بھی درامداد کم کرنے میں ناکام ہوئی ہے کیش مارجن ریکوائرمنٹ کی پولیسی کو بھی دو آتار آٹھ پر استعمال کیا گیا مگر وہ بھی ناکام ہو گئی آگے ریپورٹ لکھتی ہے کہ پاکستان کی درامداد کا پانچ چوتائی حصہ ضروری اشیاء پر مبنی ہے جن کی درامداد کو روکا نہیں جا سکتا جس میں کھانے پینے کی اشیاء مشین ری ٹیکسٹائل انٹرمیڈیٹ منفیکچرڈ گوڈز اور تیل کی درامت شامل ہیں اس لیے ایک ایسی وسی پولیسی کی ضرورت ہے جس کا مقصد برامداد بڑھانا ہو نہ کہ درامداد کو کم کرنا ہو اس کے ساتھ ہی مارکٹ دسمبر میں ایک دفعہ پھر شرائع سود میں مزید اضافے کی تبقوں کر رہی ہے اس لیے بینک نے اس ماہ ڈیڑھ فیصد کا اضافہ کر کے شرائع سود کو آٹھ اشاریہ ساتھ پانچ فیصد تک پہنچا دیا یہ اضافہ بھی تبقات سے اوپر تھا مگر مارکٹ میں ریٹ میں مزید اضافے کی تبقات ہیں ریٹ پہلے ہی اوپر چلا گیا تھا ایک سال کا قائبور گیارہ فیصد سے اوپر چلا گیا اور آج حکومت نے سو عرب کے ٹارگٹ کی جگہ ایک سو سترہ عرب روپے پی آئی بی آکشن کے ذریعے اٹھائے تو تین سال کے لیے ریٹ میں دو اشاریہ چار فیصد کا اضافہ دیکھا گیا اور ریٹ گیارہ اشاریہ تین چار فیصد ہو گیا پانچ سال کے لیے گیارہ اشاریہ پانچ نو فیصد اور دس سال کے لیے حکومت نے گیارہ اشاریہ سات نو فیصد پر مارکٹ سے پیسے اٹھائے جو اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ مستدبل قریب میں شرائع سود میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اس پوری صورتحال میں کیا حکومت میں کوارڈنیشن کی کمی نظر آ رہی ہے کیا میسیجنگ حکومت ٹھیک نہیں کر پا رہی ہے ہمارے ساتھ معیشت کو کور کرنے والے دو سینر صحافی موجود ہیں شہباز رانہ اور خورا محسین آپ دونوں کا بہت شکریہ شہباز رانہ آپ کی جو اسٹوری ہے سخت شرائط سعودی عرب کی وہ سارے کے سارے حقائق بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھے ہیں یہ بتا ہے کہ جو حالے اقدامات کیے گئے ہیں حکومت جو بھی کہہ رہی ہے ان کا خیال ہے کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہیں نہ کہیں کرٹیر ہو جائے گا ہمیں کہیں کرائسیس کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں سعودی عرب سے پیسے بھی مل گئے آئی ایم ایف کے پروگرام بھالی کے لیے بھی وہ تیزی سے شرائط کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ایک کم از کم اتمنان ہے یا اندر کی خبر یہی ہے کہ اس وقت حکومت میں شدید خدشات ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا اور معیشت کو سنبھالنا مشکل ہے دیکھیں شاہزیس صاحب اس میں جو سب سے پہلی رپورٹ آگئی ہے وہ تو منسٹری آف پلیننگ کے اپنی آگئی ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ جتنے بھی آپ سٹیپس لے رہے ہیں اس سے یہ کنٹرول میں نہیں ہوگا اور یہ سے پہلے جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ جی 80 to 90% جو پاکستان کی امپورٹس ہیں وہ زیادہ تر اس کے اوپر ہے آئیٹمز کے اوپر جو آپ آپ کو امپورٹ کرنے ہے آپ کی فوڈ ہے آپ کی مشینری ہے آپ کی دوسرے پروڈکٹس ہیں تو یہ کنٹرول تو نہیں لگ رہا کہ یہ ہوگا اور لگ ایسے رائے کہ حکومت کے اندر کسی نہ کسی سٹیج کی اوپر کوئی نہ کوئی گبرہات ہے اس گبرہات کی وجہ سے یہ جو آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے وہ پلاننگ منسٹری کی رپورٹ بھی نظر آ رہی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ دیکھ لیں جو اس کے میئرز ہیں کہ جہاں کیش مارج ریکوائرمنٹس لگا دیں گے اس کو جو ہے اس طرح مارکیٹ جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کر رہی اور خورب سے سب آپ کافی پہلے سے لکھنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی انفلیشنری پریشر آنے والے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے پریشر آنے والے ہیں اور وہ اب نظر بھی آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک خود اکنالج بھی کر رہا ہے ان تمام باتوں کو مگر آپ کو لگ رہے جو اقدامات ہیں ان کے کچھ اثرات آئیں گے یا پھر آپ اثرات نہیں آتے نظر آتے ہیں مہنگائی کا پریشر بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ کا پریشر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا کچھ وقت کے لیے کچھ حد کے لیے تو کھڑا رہے گا شاہد ان کے جو بھی سٹیپس ابھی لیے جا رہے ہیں یہ شروعات ہیں آگے جا کے ان کو مزید اور سخت کرنے پڑیں گے یہی والے سٹیپس اور ان کے اثرات جو ہیں وہ لیگ کے ساتھ آتے ہیں یعنی کہ چھ مہینے تک لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے ایفیکس پھر پکڑنا شروع کریں تو کچھ تو وقت لگے گا لیکن آنے والے مہینوں میں دسمبر جنوری پروری میں ابھی تو مزید اور مہنگائی میں اضافہ ہی نظر آ رہے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہ اب مانیٹری پریشرز کے اوپر اوپر فسکل پریشرز بھی آنے والے ہیں کیونکہ پی ڈی ایل چار روپے پر مہینے اب جہانا ہے انہوں نے اس سے جو ریکاوری ہے وہ ساڑھے تین سو ارب روپے کا ٹارگٹ انہیں اگری کر لیے آئی ایم اپ کے ساتھ تو وہاں سے بھی اب مہنگائی کی اوپر مزید اور بوجھ پڑے گا تو آئی دونٹ سی ایٹھنگ ایزنگ اپ ایٹھائیم سون شہباز معاشی ریپورٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک میسیجنگ ہوتی ہے چاہے وہ سٹیٹ بینک کی طرف سے ہو یا پھر وزارت خزانہ کی طرف سے ہو تو اس پر مارکٹس رییکٹ کرتی ہیں مگر ہم نے دیکھا جمعے کو مشیر خزانہ نے کہا کہ جی روپیا یہاں سے دوسری طرف بھی جا سکتا ہے سٹے بازوں کو بڑا سخت پیغام دیا مگر جمعے کو ہی روپیا اور گر گیا ڈالر کے مقابلے میں آج منڈے کو بھی گر گیا ہم نے پچھلے پورے ہفتے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں بلڈ بات رہا آج کچھ بارہ سو ایک پوائنٹس کی ریکوری سٹاک مارکٹ میں ضرور دیکھی گئی ہے جو میسیجنگ ہے وہ کیوں نہیں نیچے ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے مارکٹس ریسپونڈ کیوں نہیں کر رہی ہیں جو کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں وزراء وہ کیوں مارکٹ نہیں لے رہی ہے شاہزیب صاحب اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ credibility of the statement ہوتی ہے جب وزیر خزانہ پاکستان کے بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کو سیریس لیا جاتا ہے اسی طرح جب statement اور پاکستان کے گورنر بات کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور اس کو سیریس لیا جاتا ہے ہوا یہ ہے کہ over a period of time چونکہ جتنے بھی وعدے کی ہے کہ بڑے بڑی announcements ہوئیں اور جو تسلیہیں دی گئیں یقین دہانیاں دی گئیں dead lines دی گئیں وہ تمام کی تمام جو تھی وہ پوری نہیں ہو پائیں اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جو credibility of the government ہے وہ at stake آگئی ہے یہی وجہ آپ دیکھیں کہ روپے کی قدر آج 176 جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں جب cross کی ہے which is the lowest probably in the history of Pakistan جس کی اوپر close ہوئے ویسے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 177 پر بھی ایک دفعہ گیا بہت جہاں پر close ہوئے وہ 176 پلس کی اوپر ہو گیا ہے اب جو مشیر اخزانہ شاکر سرین صاحب نے بات کیا جی کہ جو movement ہے روپے کی وہ دوسری سائٹ پہ بھی جا سکتی ہے اگر آپ پاکستان کے کرنٹ کون خسارے کی projections دیکھ لیں officially تو ابھی نمبر ہمارے سامنے نہیں اس طرح آ رہا ہے یہ 3% of the GDP کہہ رہے ہیں ابھی بھی which seems optimistic given the fact کہ آپ 5.1 ارب ڈالر کی جو کرنٹ کون خسارے چار ماہ میں بک کر چکے ہیں اور اسی طرح آپ دوسری سائٹ پہ اگر دیکھتے ہیں جو آپ کی inflows آ رہے ہیں exports آپ کی اگر 3 ارب ڈالر یہ کہہ رہے ہیں ہو جائیں گی تو اس مہینے میں جو نومبر کا ہے تو آپ کی جو imports کا figure وہ 7 ارب ڈالر کے قریب آ رہا ہے on an average 4 ارب ڈالر کا آپ کا gap ہے وہ اپنے fill کہاں سے کرنا ہے کیا آپ سعودی عرب کا کرزہ لے کر وقتی طور پر جو ابھی آپ کے جو foreign exchange کے reserves ہیں جو ہم ہمیشہ سے کہتا ہوں ادھار لے کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ اس کو بڑھانا ہے پھر جو ایک اور وہ بات کر رہے ہیں جو روپے کی موومنٹ ہے وہ دوسرے سائٹ پر چلی جائے گی کیا چین آپ کو 3 ارب ڈالر دے دے گا تو کیا اس سے پھر آپ کو مل جائے گا وقتی طور پر اصل میں جو بنیادی مقصد ہے شازیب صاحب کوشش پچھلے ساڑھے تین سال سے یہی رہی ہے کہ جو ڈنگٹ پاؤو والی اپروچ ہے اس کے اب آپ کو نیگٹیو ایمپیکٹ نظر آرہا ہے مارکٹ کی اوپر بھی اور کریڈی بلیٹی کی اوپر بھی جو وقت کے حکومت ہوتی اس کے جو بیان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے دوست جو ہیں وزیر اطلاع فواز چودری صاحب اکثر وہ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ جو کیابنٹ کے منسٹرز ہیں اور میمبرز ہیں ان کی آپ سٹیٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لئے آدھے ویسے بیان ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو حکومت کے اپنا کریڈی بلیٹی کرائیسز کا بن چکا ہے آپ کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی چکر میں اس طرح کے اگر بیانات دیں گے کہ معاملہ جو ہم وہ درستگی کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے میں لازٹ ٹائم بھی جب آپ کے پروگرام میں آیا تھا کہ ایک ٹوٹل کمپلیٹ لیک بریک ڈاؤن ہو چکا ہے کممیونکیشن کا گورنمنٹ کے اندر اس کا اب نقصان ہو رہا ہے اب دوسرے سائٹ پہ مارکٹ جو سنبھل نہیں رہی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم 12 جنوری سے پہلے پہلے جو ہم نے اقدامات کرنے ہیں کیا وہ ہم اقدامات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جو پولٹیکل سیچویشن ہے ڈسپائٹ آل ویکنسز شون بائی دی اپوزیشن پارٹیز جو پولٹیکل ویکنسز ہیں وہ ریفلیکٹیڈ ہیں آپ کی مارکٹ کی اوپر اگر حکومت یہ اقدامات کر لیتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاس کر دے گی اسی حالت میں کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بل ہے کیا وہ حکومت پاس کروایا سکے گی اس حالت میں پھر جو سب سے بڑی بات کال آپ دیکھیں گے جب تیس تاریخ آگئی ہے حکومت نے پرائیسز کل دوبارہ جو ریوائز کرنی ہے اس کے اندر جو چار روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی جو مشیر خزانہ شاکترین سب خود فرما چکے ہیں ہر مہینے بڑھنے ہیں کیا حکومت یہ کل بڑھائے گی اس کے ساتھ اس کو آپ کلپ کریں ایک دوسری کنڈیشن کے ساتھ دوسری کنڈیشن یہ ہے جو شاکترین صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی فوڈ آئیٹم کو چھوڑ کے فرٹیلائزر اور اگری کلچر مشینری کو چھوڑ کے جو آئی ایم ایف نے میں پرنسپل دیا کہ سترہ فیصد آپ کا جو جی ایس ٹی ہے وہ ہوگا اگر میں اس پرنسپل کو سامنے رکھتا ہوں تو آج میرے پیٹرول کے اوپر زیرو فیصد ہے جی ایس ٹی کا ریٹ تو اگر اس کو سترہ فیصد آپ نے لے کے جانا چار پر پیٹرولیم لیوی لے بڑھانی ہے تو پھر بات کدھر جائے گی یہ وہ ساری چیزیں اگر حکومت کرتی ہے تب پھنستی ہے اگر حکومت نہیں کرتی تب بھی پھنستی ہے تو اٹس لائک ایک کیش ٹونٹی ٹو سیچویشن جس کو مارکٹ دیکھ رہی ہے اس کے اوپر پھر ایک کمیونکیشن گیپ پھر ایک کریڈبلیٹی کرائسز کا آگیا ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ایکنومک ڈائریکشن ہے وہ اس میں کلیریٹی آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہی اور خورمسی صاحب حالیہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے گری ہیں اس سے سپیس نہیں ملے گا حکومت کو کہ لوکل مارکٹ میں قیمتیں بڑھائے بغیر اپنے پی ڈی ایل کے جو ٹارگیٹس ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے کمیٹ کیا ہے ان کو ایجسٹ کر لیں لوکل مارکٹ میں قیمتیں بھی نہیں بڑھیں گی بجائے اس کے کہ لوکل مارکٹ میں قیمتیں کم کریں اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اور آپ کو کمیونکیشن بریک ڈاؤن مجھ اس پہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک کانفیڈنس کا بھی اور کمیونکیشن بریک ڈاؤن بیٹوین اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس بھی ہے خوش نہیں نظر آتے فائننس منسٹر اس وقت اسٹیٹ بینک ایک داماز سے شاہد صاحب دیکھیں پہلا کہ آپ کوئیسٹن ہے نا کچھ تو ملے گا ڈیفینیٹلی لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں تک گیرنگی آئیل پرائیس تو فیلحال تو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر ان کو سپیس مل جائے کچھ تو سے فائدہ ہوگا لیکن یہ کافی ہوگا یا نہیں آئی ڈونٹ نو جتنی منی سپلائی کرییشن ان لوگوں نے آلڑی کر لی ہے آپ اگر جانویری سے فالو کریں گراف کو ریل منی سپلائی کا اور اس کو لے کے جائیں جون دوزار اکیس تک تو کوئی ٹوئنٹی ون پسنٹ انکریس ہے ریل منی سپلائی میں یہ ایمین دس ایس ای ویری شارپ انکریس اور اس یہ شروع جب جانویری دوزار بیس میں ہوا تھا تو اس کی مہنگائی کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سارے اکانومیس کہتے ہیں کہ کوئی لگ بگ اندازن ایک سال کے بعد آتا ہے تو دوزار بیس سے اگر انکریس شروع ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ماہی دوزار اکیس میں پہلی اس کی اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے in the form of exchange rate volatility میں سے لے کے آگست تک exchange rate تو تھا وہ بہت تیزی سے fluctuate کرنا شروع ہوا اور اس میں بہت دباؤ اور pressures میں آنا شروع ہوا اور بعد میں پھر ہمیں report ملی کہ ایک اشارہ دو ارب ڈالر state bank پہ بیچنے پڑے market میں june جلائے august کے مہینوں میں in order to stabilize this situation تو اور اس کے بعد پھر ایک دم سے مہنگائی کے اثرات شروع ہوئے ابھی یہ والے جو pressures جنہوں نے پیدا کر دیئے تھے january 20 سے لے کے june 21 تک ان 18 مہینوں میں وہ absorb نہیں ہوئے ان کو absorb کرنا is priority number one کچھ ان کو سہولت مل جائے گی oil prices گرنے کی وجہ سے لیکن جو ابھی انہوں نے اپنی money supply کو قابو کرنا ہے اس کے لئے ان کو interest rates چڑھانے پڑیں گے اس کے لئے ان کو مزید اور اس قسم کی جو steps دینے ہیں جو جن کی شروعات انہوں نے کر دیئے وہ کرنے پہ مجبور ہوئیں گے یہ لوگ اور اس کے پھر growth پہ اثرات آنے ہیں اور اس کا جو مہنگائی کو قابو کرنے کا effect ہے وہ لینگ کے ساتھ آئے گا تو ابھی کافی اور مہینے ہیں جو انہوں نے مشکلات سے گزرنا ہے ہم سب نے مشکلات سے گزرنا ہے دوسرا سوال جو آپ کا ہے مجھے fundamentally crisis جو نظر آ رہا ہے وہ leadership کا نظر آ رہا ہے جو پھر manifest کر رہا ہے اپنے آپ کو in terms of panic and hulchal جو state bank اور finance ministry میں مچیوی ہے آج کل اور جو manifest کر رہا ہے communication breakdown میں کہ ان سے communicate نہیں کیا جا رہا effectively کہ وہ کیا steps لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں اور economy کے direction میں جا رہی ہے کیونکہ ان کے الفاظ سے لگ رہا ہے کہ economy بہتری کی طرف جا رہی ہے اور 5% growth rate ہمارا آ جائے گا اور وہ تو exceed کر کے 5.5% پہ بھی چلا جائے گا لیکن ان کی actions کو آپ دیکھیں جن کی ابھی شہباز نے بھی list بنائی ہے کہ CRR raise کر رہے ہیں import margins لگا رہے ہیں monetary policy statement کو ایک ہفتہ آگے move کر کے 150 basis point increase کر رہے ہیں monetary policy announcements کی جو frequency وہ increase کر رہے ہیں تو ان کی action سے تو لگ رہے ہیں panic تو وہاں نظر آ رہی ہے اور آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں دو clarifications آئی ہیں ایک finance ministry سے ایک state bank سے دونوں اخبار میں چھپے ہوئے articles کے بارے میں تو وہ ابھی message کو قابو میں لانے کے لیے بہت حل چل وہاں پہ ہو رہی ہے market میں جو pressures ہیں ان کو قابو میں لانے کے لیے حل چل ہو رہی ہے لیکن نہ ان کا message اتنی سا خاص پکار اس کو مل رہی ہے میڈیا میں نہ ان کی جو actions ہیں ان سے market جو ہے وہ اتنی زیادہ مطمئن ہو رہی تو اس سب کچھ کے لیے leadership at the top has to realize top level پہ بھی realization بہت ضروری ہے کہ انہوں نے ایک bubble create کر دیئے covid کے stimulus کے نام پہ انہوں نے ایک bubble create کی کام ہے اور اس time میں ان کو growth کی بات نہیں کرنی چاہیے ان کو اپنے pressures اور ان کو قابو میں لانے کی بات کرنی چاہیے اور خاص طور پر اس قسم کی باتیں کے exchange rate جو گر رہے وہ speculators گرارے اور ہم دیکھتے ہیں ان کو بڑی مار پڑے گی اور یہ والی باتیں جو ہیں ان سے markets نہیں مطمئن ہوتی یہ اس قسم کی بات journalist کو سنائی جاتی ہے مار پڑے گی اور کیا نہیں لیکن market players کو آپ یہ باتیں نہیں سنا کے قابو کر سکتے market جو ہے وہ cold hard reality اور cold hard ریٹرنز مانگ رہی ہے and then exchange rate pressures کے ساتھ ابھی کیا ہوتا جیسے ہم لوگ آگے چلتے خاص طور پر اگر اگر ایس state autonomy bill pass ہو جائے جو بہت بڑی if ہے بہت بڑی assumption ہے لیکن اگر pass ہو جائے تو ایک autonomy state bank پھر کیا آپ کی exchange rate کو مار مار کے نیچے لانے کی کوشش کرے گا یا اس کو اپنی market determine position بہت شکریہ آپ نے سنی پرامل بریکش حمل کرتے ہیں اور آم خورو بات کریں گے بریکش سابقی چیف جسسس ساقی بنیسار کی آڈیو لیگ کا معاملہ اسی عدالت میں چلا گیا ہے جہاں شریف خاندان کے کیسز زیر التواہ ہیں یعنی سلاو آباد ہائی پورٹ میں ساقی بنیسار کی آڈیو لیگ سے متعلق درخواست آج دائر ہو گئی ہے مگر معاملہ صرف ساقی بنیسار کی آڈیو لیگ تک محدود نہیں رکھا گیا ہے عدلیہ سے متعلق مجبوعی طور پر پانچ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے درخواست گزار نے موقع سیار کیا ہے کہ کچھ حالی واقعات جو ہوئے ہیں وہ عوام کی نظر میں عدلیہ کی ساق اس کی شہرت اور آزادی کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان واقعات میں پہلا واقعہ پینامہ کیس کی جی ای ٹی کے قیام سے متعلق واتس ایپ کال کا معاملہ ہے دوسرا واقعہ اداروں کی مداخلت سے متعلق ساقی بنیسار کی آڈیو لیگ کا ہے اس لئے ان تمام معاملات کی تحقیقات کی جائیں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے صدر صلاح الدین احمد اور سن جوڈیشل کمیشن کے رکن سید حیدر امام رزوی نے اس لنبواد ہائی کورٹ سے استدا کی ہے کہ سابق چیف جسس ساقی بنیسار کی مبین آڈیو کی صداقت اور تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن تشکین دیا جائے جس میں عالی عدلیہ کے عراقین یا ریٹائر ججز قانونی ماہرین صحافیوں اور سیویل سوسائیٹی کے عراقین شامل ہوں اور یہ ازاد کمیشن جامع انکوائری کرے تاکہ سابق چیف جسس کی مبین آڈیو ریکارڈنگ کی تصدیق کی جا سکے درخواست موقع فکر کیا گیا ہے کہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے لوگوں کی نظروں میں عدلیہ کی ساکھ مجروح ہوتی ہے سابق چیف جسس ساکی بنیسار کی آڈیو ٹیپ نے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے عدلیہ کی ازادی کے تحفظ کے لیے اس بات کا تعیون ضروری ہے کہ ساکی بنیسار کی آڈیو اصلی ہے یا جالی آڈیو ریکارڈنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ بیرونی فورسس کے دباؤ میں ہے اور جو پہلے واقعات بتائے گئے ہیں وہ بھی یہی تاثر دیتے ہیں اور اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی ساکھ کے تحفظ کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا جائے اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے آ چیف جسٹس اثر من اللہ نے رماز دیئے یہ بتا دیں کہ یہ پرٹیشن قابل سماعت کیسے ہے کس کے خلاف رٹ دائر کی گئی ہم کیا رٹ جاری کریں اور کسے جاری کریں کیا آپ کی درخواست حاضر سرویس چیف جسٹس کی آڈیو کلپ سے متعلق ہے درخواست گزار نے جواب دیا کہ موجودہ چیف جسٹس نہیں بلکہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو کلپ سے متعلق ہے جسٹس اثر من اللہ نے سوار اٹھایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے اور یہ آڈیو انہوں نے ریلیس کی ہے یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص نے کی ہے اگر فرض بھی کر لیں کہ یہ آڈیو درست ہے تو اس کا اوریجنل کلپ کہاں ہے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کسی ریگلیشن کے بغیر ہے روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ کس کس بات کی انکوائری کرائیں گے درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ بنیادی حقوق سے متعلق اس عدالت کے اختیار وسی ہے آرٹیکل 199 سی کے تحت یہ عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے چیف جسیز عدلاللہ نے ریماز دیئے کہ عدالت نے صرف قانون کے مطابق حقائق کو دیکھنا ہے جیوڈیشل ایکٹیوزم میں نہیں جانا ہے جیوڈیشل ایکٹیوزم کے باعث عدلیہ کا پہلے ہی بہت نقصان ہوا ہے عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی فلڈ گیٹ نہ کھل جائے مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانیے بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی ہیں جن کے کیسز سے متعلق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی ہے اور جب وہ عدالت نہیں آتے تو عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے درخواد گزار نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ جو اصل متاثرہ فریق ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور یہی مسئلہ ہے چیف جسیز ریسی عدلاللہ نے ریماز دیئے کہ آڈیو ٹیپ کس نے ریلیس کی تحقیقات کریں اس پورے معاملے کے بعد عدالت نے اٹرنی جنرل سے معاملت طلب کرتے ہوئے سامنی چیف جسسس ساکر بن سار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات سے متعلق کیس کی سمار آٹھ دسمبر تک ملتبی کر دی اس سے پہلے پاکستان بار کاؤنسل بھی اس معاملے پر ایک آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکی ہے اور اب سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن بھی ایک آزاد کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے اور باقائدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید بات کر رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے درخواست گزار اور سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے صدر صلاح الدین احمد صاحب صلاح الدین احمد صاحب بہت شکریہ آج جب سماعت ہوئی تب بھی چیف جسس صاحب نے ترمین اللہ صاحب نے سوالات اٹھا ہے کہ جن کا کیس ہے وہ اس حوالے سے کچھ کر نہیں رہے ہیں ظاہرین نون لیگ نے جب سے ساکر بنصار صاحب کی مبینہ آڈیو آئی ہے تب سے اس کو اپنے کیس کا حصہ بنانے کے حوالے سے کوئی واضح حقمت عملی نہیں بتائی ہے فیلحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں ساکر بنصار صاحب نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے عدالت سے رجوع نہیں کیا ہے نہ وہ میڈیا پر اس حوالے سے آئے ہیں نون لیگ کہتی ہے کہ عالی عدلیہ اس کا سو موٹو لے اس حوالے سے بھی سو موٹو نہیں ہوا ہے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو کھلا سازش ہے آپ جب جاتے ہیں اب اس طرح بات ہائے کورٹ اس میں کیا کر سکتی ہے جب کوئی بھی فریق اس طرح سے آگے نہیں بڑھڑا اس پر تحقیقات کے حوالے سے جی شکریہ شاہزیب دیکھیں اس میں ہم سمجھتے ہیں میں اور جو میرے کو پیٹیشنر ہے حیدر امام رزوی صاحب ہم نے یہ پیٹیشن دائر اس لیے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو تمام فریق ہیں اس ویڈیو آڈیو ٹیپ وغیرہ میں اور جو متاثرین ہیں وہ ابھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ سامنے آگے نہیں آئے مگر بات سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اس موضوع پہ اور اس تمام ایشو سے جو سب سے بڑا افیکٹی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہماری عالی عدلیہ ہے کہ اس کی غیر جانبداری پہ اس کی آزادی پہ ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور وہ اکثر یہ قانونی کاروائی کو بھی اپنی سیاسی مقاصد کی لائٹ میں دیکھتے ہیں اور اکثر وہ ایسی قانونی چارجوئی نہیں کرتے جس سے ان کو جو ان کا حق ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا سیاسی فائدہ کسی اور چیز میں ہو مگر بات یہ ہے دیکھیں جب تک یہ جو آڈیو ہے اور ہم نے صرف اس آڈیو کا تذکرہ نہیں کیا ہم نے دیگر بھی پچھلے چار پانچ اس قسم کے ایفیڈیوٹس بھی آئے ہیں ویڈیو ٹیپس بھی ہیں وہ ارشاد ملک صاحب کی اس سے پہلے شوکت صدیقی صاحب کے ایفیڈیوٹ ہیں زفر حجازی صاحب کا جو چیرمن اسی سی پی تھے ان کے بیانات ہیں ان تمام چیز کی کسی بھی لیول پہ ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفرنٹلی ان کا ذکر تو ہوا ہے مگر اس تمام چیز کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تو ہماری جو آئینی درخواست تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام جو کٹس لگتے جا رہے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس اس سے جوڈیشری کی ساخ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس کی ریپیوٹیشن اس کی انڈیپینڈنس کی جو پرسیپشن ہے وہ متاثر ہوتی جا رہی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایک لائنڈ راک رہیں تو یہ تو ہماری جو درخواست ہے وہ تو بیسکلی جوڈیشری کو موقع دینے کے لیے ہے کہ آبیسلی جوڈیشری نہ ٹاک شوز پہ آ سکتی ہے نہ ٹوٹر پہ اپنا جواب دے سکتی ہے کم سے کم اگر یہ تمام تر یہ الزامات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں تو کم سے کم ایک انکوائری کے تحت وہ جو آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں ان کیا وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں وہ سامنے آ جائے گا اور اگر اگر یہ سچ ہیں بھی تو کم سے کم ایک لائن ڈراؤ ہو سکی گی کہ ایک یا دو یا تین ججز اس میں ملوث تھے مگر ان جج صاحبان کی وجہ سے یا ان الزامات کی وجہ سے ہماری تمام تر جو نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہمارے ججز ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ان کا کسی قسم کی ان حرکات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی جو ریپیوٹیشنز ہیں وہ بچانے کا مقصد ہے صاحب آپ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو واتسپ کال کا معاملہ ہے اس کی اونرشیپ پہلے ہی عدالت نے لے لی تھی کہ ہمیں نے ایک آمات دلوائے تھے اسٹریٹ بینک کو اور ایسی سی پی کو پھر شوکت عزی صدیقی صاحب کا جو معاملہ ہے ان کی تقریر میں ان کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے اس تقریر کا پس منظر کیا ہو سکتا تھا اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور کاروائی سپریم جیویشل کاؤنسل میں ہوئی سپریم کورٹ تک گئے ہیں سپریم جیویشل کاؤنسل تک سپریم کورٹ نے سو موٹر نہیں لیا ہے تو کیا اسلام آباد آئی کورٹ وہ فورم ہے جہاں سے یہ سارے کے سارے معاملات نمٹ سکتے ہیں اور تقریرات ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ ہی کچھ کر سکتی ہے اس حوالے سے دیکھیں ان تمام معاملات کا ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ اگر دیکھیں ایک وان آف کہیں سے ایک ایلیگیشن لگ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر معاملے میں آپ کو کوئی پراپر جوڈیشل انکوائری یا کوئی کمیشن سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہر ایک پاسنگ ایلیگیشن پہ ہم کرنا شروع کر دیا تو نیچرلی اس بات کی کبھی کوئی you know there'll never be an end to it مگر مسئلہ یہ ہے کہ پانچ چھے ڈیفرنٹ ذرائع سے اور بظاہر انکنیکٹڈ ذرائع سے اگر ایک ہی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ ایک سیریسنس پبلک آئے میں اڈاپٹ کر جاتی ہے جس کی تحقیقات ضروری ہوتی ہے اب آپ نے کہا کہ یہ تمام معاملات کسی نہ کسی صورت میں عدالات میں عدالتوں میں اور سپریم کورٹ میں گئے مگر اگر آپ ان کو دیکھیں دیکھیں جہاں تک زفر حجازی صاحب کی آڈیو ٹیپ کی ووٹس ایپ کی کال کی بات تھی دیکھیں کوئی اس قسم کی وضاحت نہیں آئی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ جو اگر کوئی مخصوص افسر کو نامزد کرنا تھا تو وہ آرڈر کا حصہ کیوں بنایا نہیں گیا بلکہ ایک ووٹس ایپ کال کے ذریعے کیوں کمیونیکیٹ کیا گیا دیکھیں اس پہ کوئی سوالات نہیں ہوئے مگر بہرحال وہ ایک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس کو آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں مگر شوکت صدیقی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بے شک اس میں کاروائی ضرور ہوئی تھی مگر آپ کو یاد ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں اس چیز سے غرض ہی نہیں کہ آیا شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں ہم صرف اس لیے شوکت صدیقی صاحب کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ الزامات اس موقع پہ بار اسوسییشن جیسے پبلک فورم کے سامنے کرنے چاہیے تھے یا نہیں تو انہوں نے اس چیز پہ کوئی فائنڈنگ نہیں آئی کہ شوکت صدیقی صاحب کو واقعتاً ان کے پاس ایجنسیز کے افسران آئے کیسز کی فیکسیشن کے حوالے سے فیصلوں کے حوالے سے انٹرونشن ہوئی اسلام آباد دائی کورٹ میں اس چیز میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی سپریم جوڈیشن نے کاؤنسل نے کہا یہ الزامات آپ کو اس موقع پہ نہیں کرنے چاہیے تھے اس لیے انہوں نے برطرف کر دیا اسی طرح ارشد ملک صاحب کا واقعہ ہے آج تک اس چیز میں تو تحقیقات نہیں ہوئی کہ آیا ارشد ملک صاحب نے جو ویڈیو پہ جو اقرار کیا تھا آیا وہ جو اقرار تھا وہ صحیح تھا یا انہوں نے اس کے بعد جو حلف نامے پہ کہا کہ مجھے شریف فیملی کی طرف سے مجھے پریشر کیا جا رہا تھا کیا وہ حلف نامہ صحیح تھا ان تمام چیزوں میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اس طرح رانہ شمین صاحب کی ہو سکتا ہے وہ ایفیڈیویٹ بالکل غلط ہو اور میں تو چاہتا ہوں ہم تو سب سے زیادہ خوش ہوں گے ایک ایسے آؤٹکم پہ جس میں ایک صاف اور شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں کہ یہ ان تمام پانچ چھے لوگوں کے جو تمام تر الزامات ہیں وہ بالکل غلط ہیں مگر وہ تحقیقات کے بغیر جو ایک کلاوڈ اب عدلیہ کے اوپر ایک شک و شہباد کی جو ایک سیچویشن بن چکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور جس طرح میں سمجھتا ہوں ججز نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہم صرف ان چیزوں سے نظریں پھیر کے ان کو اگنور کر کے یا کنٹیمٹ کی پاورز ایکسسائز کر کے ہم ان الزامات کو ختم نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں اس لیے اس میں تحقیقات کی اشت ضرورت ہے بہت شکریہ اپنا میں بریکش حامل کرتے اور ہم خود بات کریں تین سالوں صلاح پتہ صحافی اور بلاغر مدسر نارو بازیابی کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی مدسر نارو بازیابی کیس کی گزشتہ سماعت میں عدالت نے ایڈیشن اٹورنی جنرل کو متاثرہ فیملی کی وزیراعظم اور کابینہ سے ملاقات کروانے اور انہیں سننے کی ہدایت کی تھی جس کے لئے عدالت نے ڈیپٹی اٹورنی جنرل کو پیر یعنی آج ملاقات کی تاریخ دینے کا حکم دیا تھا لیکن ڈیپٹی اٹورنی جنرل آج کی سماعت میں عدالت کو متاثرہ فیملی کی وزیراعظم اور کابینہ سے ملاقات کا وقت نہیں بتا سکے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جس سے ستمین اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ایک بڑے آدمی کا بیٹا غائب ہوتا تو ریاست کا رد عمل کچھ اور ہوتا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کورٹ نے صرف یہ آرڈر کیا کہ وزیراعظم اور کابینہ سے متاثرہ فیملی کی ملاقات کا وقت بتائیں اگر کوئی شہری لاپتہ ہو جائے تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ متاثرہ خاندان کمیشن کے پاس مارے مارے پھریں عزالت نے یا کب دسمبر کو ہونے والی اگلی سماعت میں وفا کی وزیر براہ انسانی حقوق شریف مزاری اور سیکیٹری داخلہ کو طلب کر لیا متاثر نارو واضح ابھی کیس کی مزید سماعت میں اس سمب آباد ہائی کورٹ نے ریماز دیئے تھے کہ کمیشن ریپورٹ کے مطابق گمشدہ فیملی کا ماننا ہے کہ ریاست روس کی ایجنسیز اس میں ملاوث ہیں اگر جبری گمشدگیاں نہ ہو رہی ہوں تو پھر ہم اس طرف نہ جائیں لیکن ایسا نہیں ہے ان کی فیملی مطمئن نہیں ہے وزیر اعظم اور وفا کی کابینہ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں مطمئن کریں ملک میں جبری گمشدگی کا رجحان موجود ہے فیملی کو مطمئن کریں کہ ریاست اس میں شامل نہیں ہے اگر ڈیپٹی اٹرونی جنرل نے پیر تک تاریخ نہ بتائی تو آئندہ سیکیٹری داخلہ پیش ہوں وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے لاپتہ شہری کی بازیابی یقینی بنانا بھی وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے مگر آج ایڈیشنل ٹونی جنرل نے عضالت کو کوئی تاریخ نہیں بتائی جس پر عضالت برہم نظر آئی لارت تعلق رکھنے والے صحافی اور بلوگر مدسر نارو گزشتہ تین سالوں سے لاپتہ ہیں ان کی والدہ اور ان کا تین سالہ بیٹا ان کی بازیابی کے لیے تین سالوں سے دالتوں اور کمیشنز کے چکر لگا رہے ہیں لیکن اب تک انہیں انصاف نہیں ملا مدسر نارو کی بازیابی کا پتہ نہیں چل سکا جبکہ مدسر نارو کی بیوی اسی عرصے میں ان کی بازیابی کے لیے اتجاج کرتے کرتے روہ سال اسی دنیا سے چلی گئی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے دورانے سمات کہا کہ اگر کسی بڑے آدمی کا بیٹا اقبا ہوا ہوتا تو ریاست کا رویہ مختلف ہوتا پر آمی آگے بڑھتے ہیں پاکستانی صحافت کا ایک بہت موتبر نام آ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے چھ دہائیوں تک شعبہ صحافت سے منسلک رہنے والے سینئر صحافی محمد زیاؤدین تیرہ سی برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے محمد زیاؤدین نے انیس سو چونسٹھ میں کراچی نیورسٹی سے جنرلزم میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی اور پھر اسی سال عمری صحافت میں قدم رکھتے ہوئے بطور ریپورٹر اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تقریباً ساٹھ سال پر محیط اپنے طبیل صحافتی کریئر کے دوران پاکستان کے تقریباً تمام صفحے اول کے صحافتی اداروں میں انتہائی اہم یعنی ایڈیٹوریل پوزیشنز پر خدمات انجام دیتے رہے وہ مختلف عدوار میں دنیوز ڈان اور ایکسپلس ٹیبیون سمیت کئی نامور اخوارات سے بابستہ رہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ یعنی پی ایف یو جے کے اسسسٹنٹ سیکیٹری جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دی جبکہ دو آزار دو سے دوہزار چھے تک ساؤت ایشیا فری میڈیا اسوسییشن کے صدر بھی رہے محمد زیاؤدین صحافت کی ایک آزاد طاقتور اور پروگرسیو آواز کے طور پر یاد رکھے جائیں گے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شریم ازاری قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور چیئرمن پیپلس پارٹی براول بھٹو زرداری نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے آج پاکستان کی تقریبا تمام صحافتی برادری انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے آج کی پرام اتنا ہی رہا دیجئے اللہ حافظ